السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شیف مرساور ناظرین جب سے ہومیوپیٹک میں میں نے ایڈمیشن لیا ایک بات جو کہی جاتی تھی اس کو آپ سٹیگمہ کہلو میت کہلو کہ جب ہم بتاتے تھے کہ یار ہم ڈاکٹر بننے تو لوگ بڑا خوش ہوتے تھے لیکن جب میں کہتا تھا کہ میں ہومیوپیٹک کا ڈاکٹر بنا تو لوگوں کے چہرے تھوڑا سا اتر جائے کرتے تھے اور اکثر لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم نے یہ کونسی فیلڈ میں اٹھوئی شاید تب ہی میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ اس میں بہت محنت کروں گا بہت نام کماؤں گا اور الحمدللہ وہ سب آپ کے سامنے ہیں ہومیوپیٹک کے ذریعے میں نے الحمدللہ اس ایج میں وہ حاصل کیا کہ شاید اگر میں اپنی ایج کے جو میری ایج ہے اس ایج کا کوئی ایم بی بیس ڈاکٹر اگر میں اٹھاؤں تو شاید اس کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہو جو الحمدللہ میں نے ہومیوپیٹک کے ذریعے حاصل کی ہیں یہ بننے کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک دوسری خواہش میرے ڈل میں جنم لی وہ یہ کہ یار نہ صرف میں آنے اپنے آپ کو کامیاب کیا تو مجھے ساری جو پاکستان ہیں یہاں جو ہومیوپیٹک ڈاکٹرز ہیں جو بننے ہیں جو یہ باتوں کا شکار ہیں ان کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ اور اس سلسلے میں میں نے کچھ آن لائن کورسی سے آگاز کیا ہے ابھی ایک اور کورس ہمارا اس کا بیج 15 شروع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ پچھلے چوتھا بیج ہم ختم کر چکے ہیں وہ ہے گائنیکالوجی اور پیٹس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا گائنی اور پیٹس کا کہ آپ اس میں اس کورس کرنے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا گا کورس کانٹنٹ ہوگا لیکن گائنی اور پیٹس کا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہومیوپیٹک کے اندر اس کا بہت زبردہ سلات دیکھیں اگر بچے کو آپ بچپن سے ہی انٹی بیٹک پہ رکھیں گے نا تو آپ جانتے کہ بچے کے ایمینوٹی کمزر ہو جائے گی تو اگر آپ شروع سے ہی یہ کورس کر لیتے ہیں خاص رو پہ یہ کورس ہوتا ہے ہومیوپیٹک ڈاکٹرز کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے ہیں تو آپ سیکھ سکیں گے کہ اپنے بچوں کو اور آنے والے پیشنٹ کو کیسے بچپن سے آپ نے ہومیوپیٹک کے ذریعے اس کی ایمینوٹی کو بوس کرنا ہے چاہے وہ نیو نیٹل جوینڈس ہو ڈینڈیشن پیریڈ ہو اور بچوں کا کف ہو کولڈ ہو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں بچوں کے ایکزیما اس کی ایلرجی بچوں کے سر پہ ہونے والا فنگس ساری چیزیں بڑی ہی ڈیٹیل میں اس کورس میں ڈسکس کی جاتی ہیں ساتھی ساتھ گائنکولوجیکل وہ کمپلین جس کا ایلوپیٹی میں کوئی علاج نہیں جانی کہ فیبرائیڈ یوٹرین فیبرائیڈ اس کا میں ٹیٹمنٹ سکھاتا ہوں اوویرین سس کا ہم ٹیٹمنٹ سیکھتے ہیں ایمینوریا مینوریہ میٹوریہ پرینیٹل پوسٹ نیٹل کیر پوسپارٹم ڈیپریشن یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ اس کورس میں سکھاتے ہیں ڈو مہینے کا آن لائن شورٹ کورس ہوتا ہے اور اس میں زائرے ہینڈ آن پیٹس تو نہیں ہے چونکہ ہومیپیٹک میں اس طرح سے ہینڈ آن پیٹس کا سلسلہ نہیں ہے اور دوسرا میرا جو موٹیف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں آن لائن کنسٹیشن سکھا ہوں تاکہ آپ کراچی اسلامباد فیصلہباد لاہور میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے مریض دیکھ سکیں اور کومن گائنیکو لوجیکل کمپلین جو ہے کومن جو آن گائنیکو لوجیکل کمپلین ہے اس کو آپ ٹھی کر سکیں دیکھیں جو ڈیلیوری کے معاملات اور آپریشن کے معاملات ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں آپ کو ہسپیٹل میں کنسٹ کرنا پڑے گا لیکن اس کے لابا بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فیمیل کو پیریٹس کے ایشو ہے لیوکوریا ہے فگرویڈ ہے سسٹ ہے ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے یہ ساری چیزیں اوبرال پوسپارٹم اور پرنیٹل کیر کے ساتھ اس کورس میں ڈسکس کرتے ہیں دو مہینے کا شورٹ کورس ہے اس میں ہم آپ کو کیس چیکن سکھاتے ہیں ڈائیگناؤسس سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کون کون سی سنگل ریمیڈیز کپورن میڈگیشن اس میں دے سکتے ہیں کیسے کیور کر سکتے ہیں اور کیسے بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا کے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میں بھی پوری دنیا میں الحمدللہ آن لائن کنسٹنسی سریعے میں آپ کو بتاؤں پیشنٹ کا علاج کر رہا ہوں اور پوری دنیا سے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں اپنے سمٹم بتاتے ہیں ان کو میں ٹیسٹ ریڈوائز کرتا ہوں وہ ٹیسٹ کی ریپورٹ شیئر کرتے ہیں تو میں ان کو ہمیپیٹک کی عدیبیات بنا دیتا ہوں اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہمیپیٹک سے اللہ کی عددہ سے الحمدللہ شفایا ایک اور ٹاپک جو میں اس میں ڈسکس کرتا ہوں اس کورس کے اندر وہ انفرٹیلیٹی کا بہت بڑا ٹاپک الحمدللہ مجھے ابھی بچے کی بلارت ہوئی ہے اور حالکہ شادی کے تھوڑے عرصے بعد مجھے بلارت ہو گئے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کیسے فوراً یہ بات بولنا شروع ہو جاتی ہے کہ اولاد نہیں ہوئی تو اولاد کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انفرٹیلیٹی اور میں نے سوچا تھا کہ جب مجھے اولاد ہو بیچے تو میں الحمدللہ میں نے بہت سارے پیشنڈ کے علاج کیا لیکن جب مجھے اولاد ہو جائے گی تو میں خود پراپر اس کا ناسمنٹ کروں گا کہ بھائی ہم میں آپ کو انفرٹیلیٹی کا پراپر ٹریٹمنٹ سکھاؤں گا چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب آپ خود اس محلے سے خزر جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور آپ کا سکانہ اور سٹرون ہو جاتا ہے ایک تو خطابی باتیں اور ایک پراٹیکل ہوتا ہے جو آپ نے خود کیا تو الحمدللہ انفرٹیلیٹی کا ٹاپک اس میں ڈسکس کے جائے گا میل انفرٹیلیٹی فیمل انفرٹیلیٹی کیا کیا پری کارشنز ہے کیا کیا کرنا ہے بہت ہی ڈیٹیل انیلائیسز ہوگا تو پاکستان میں موجود ہر ہمیپیٹک ڈاکٹر جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنا نام کمانا چاہتا ہے پیسے کمانا چاہتا ہے وہ اس گائنیکولوجی اور پیٹسی کورس میں ایڈمیشن لے دو مہینے کا شورٹ کورس ہے بہت ہی منیمم فیز ہے اس کی آپ مجھ سے رابطہ کریں میں نمبر سکین پر ہیں نمبر اگر نہیں مل رہا مجھے میرے بارے میں جاننا ہے تو آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ڈاکٹر شیخ محمد سہور لکھیں انٹر کریں انیسی اللہ انیسی اللہ تو آپ ضرور اس میں شامل ہو اللہ ملیلہ چودہ بیچ میں پاس کروا چکا ہوں دو مہینے کی شورٹ کورس کے اور بہت بڑی دادہ آدھے ہمیں بڑی ڈاکٹرز کی جنہوں نے ان کورس کے بار جن کو کونفیڈنس نائی دا کونفیڈنس آیا اپنے کلینک سب نے اوپن کی اور جن کے کلینک چلنے رہے ہیں ان کے چلنا شروع ہم نے ان کو بہت سارے آئیڈیاز دی بینٹس کے بارے میں انٹیر کے بارے میں امپ اٹس کے بارے میں چونکہ ایک اوورال یہ پروفیشنل گروہمیگ کورس ہوتا ہے تمہیں چاہوں گا کہ آپ سب اس میں انڈرولڈ ہو اور ایک جوائن بنچر بنتا ہے بہت مزا آئے گا آپ کو آن لائن کلاس ہوتی اور کلاس ایسے ہوتی کہ ہم نے وڈس اپ پہ دو گروپ بنایا ایک کلاس گروپ اور ایک ڈسکشن گروپ کلاس گروپ میں میں کلاس شیئر کرنے کے بعد 24 آرز کا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے فری ہونے کے بعد اس کو دیکھ سکیں اور ڈسکشن گروپ میں پھر ہم اس کے مطالق بات کرتے ہیں ٹیسٹ ہوتا ہے سب چیزیں آن لائن ہوتی ہیں اور پھر سرٹیپیکٹ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کی گھر بجواری جاتا ہے اور اگر آپ کی پوزشن آئے گی تو آپ کو شیلڈ بھی ملے گی انشاءاللہ پروفیشنل گروپنگ کورس ہے ٹاکہ ایک سرٹیپیکٹ کورس ہے ٹاکہ آپ کی گروپنگ وہ آپ سیکھیں جانیں اپنا خیال رکھیں اور ضرور اس میں شامل ہو اللہ حافظ